اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خرید سے ہوں گے جیسا کہ میں نے کمٹمنٹ کی تھی فرائیڈے والے دن ویڈیو اپلوڈ کرتے ساتھ کہ دو دن آپ کے پاس ہیں فرائیڈے اور سیچے ڈے کا جو جو بھائی اپنے پلارٹس کی لوکیشن دیکھنا چاہتے ہیں جن کے نون ڈویلپ پلارٹس ہیں کافی عرصے سننے پتہ ہی نہیں ہے پلارٹس کام پہ آتے ہیں کیا کنڈیشن ہے تو وہ ویڈیو پہ کمٹ کر لیں یا میسیج کر دیں مجھے موبائل نمبر پہ میں انشاءاللہ سنڈے کو ویڈیو بناؤں گا تو شریف بندہ کمٹمنٹ کر کے پاس جاتا ہے کمٹمنٹ میں نے کر دی تھی اور میرے پاس نا سچے ڈے کا ٹائم فری ملا آفیس جانا پڑا اور آج بھی ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہی کل ہے تو بہرحال میں نے پورا دن آج کا اس کام کے لیے دیا ہے اور یہ سارے قوشن جس جس بھائیوں کے ہیں وہ میں نے ایک ایکسل کی شیڈ میں سیف کر لیں اپنے پاس اور یہ ویڈیو کے اندر اپلوڈ کر دی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جس جس بھائی کے قوشن ہے وہ یہ اپنے قوشن چیک کر لیں اور اس کے بعد پوری ویڈیو چیک کریں تو ون بائی ون سارے قوشن جو ہے جتنے بھی پلارٹس کے تھے ان سب کو دیکھا گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو پہ پراپر مار کر کے بھی بتایا ہے کہ کون سا پلارٹ کسے کا پیار ہے کیا کنڈیشن ہے کہ اس کی کس طرح کی لوکیشن ہے کس طرح کا پلارٹ ہے تو مجھے اس کا لازمی کمٹ کر دیں یا میرے موبائل پہ میسج کر دیں اپنا نام لکھ کے انشاءاللہ میں ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا اور اپلوڈ کروں گا تو کال جمعہ ہے اور پرسوں ہفتہ یہ دو دن جو ہیں یہ میں ویٹ کروں گا اس دو دن جتنے بھائیوں کے کمٹ آ جائیں گے ان کے پلارٹس کے تو انشاءاللہ سچے ڈے نائٹ یا سنڈے کو لازمی میں پھر ویڈیو اپلوڈ کر دیں گا جن لوگوں کے اس دو دن کے اندر کمٹس آئے ہوں گے کیونکہ یہ ویڈیو بنانے میں میرے گوڑ کوسٹن پڑڑ کوسٹن ہٹ می اس پہنی نیر ایکسکوز میڈ ڈاکٹر یہ دیکھنے ہر چاہ رہا ہے ڈاکٹر تک بتانا تھا تو یہ نون کلیر پلاٹ ہے ان کی لینڈ ابھی کلیر نہیں ہے سڑک کا چیپکی بنی ہوئی ہے دونوں سیڈوں سے ان کا ویو دکھایا گیا ہے گاؤں کے جو گار ہیں اس کی فرنٹ سائٹ سے بھی اور یہ اس کی بیک سائٹ سے بھی آریا تو اس کے بعد ہے جی بتیس سو اٹھاسی نمبر بتیس سو اٹھاسی نمبر نون کلیر پلاٹ ہے لینڈ بنی ہوئی ہے ملبگلی بنی ہوئی ہے اور وہ سیوری ڈلی ہوئی ہے تیرہ سو بانوے کی یہ لوکیشن ہے یہ پراپر ڈیویلپ پلاٹ ہے روڈ بھی بنی ہوئی ہے پراپر پلاٹ بھی تیار ہے اور پتیس سو ستر جو ہے وہ بلکل اینڈ سے ایک پلاٹ چھوڑ گئے ایرو تھوڑا سا لیپٹ ہے تھوڑا سا رائٹ پہ یہ پلاٹ آتا ہے تو یہ بھی ڈیویلپ پلاٹ میں آتا ہے اس کے بعد چھبیس سو چالیس نمبر ہے یہ روڈ کے جو پار گئے رہی ہے یہاں پہ چھبیس سو والے سیریز آنی ہے ساری اور یہ بھی نون ڈیویلپ پہ یہ سا فیوچر ایکسٹینشن میں چلا گیا یہ لینڈ سائٹی کے پاس نہیں ہے تیس سو اٹھائیس سو بیالیس جو ہے یہ کنال کا پلاٹ ہے وہ بھی اس ایریے میں آئے گئے جو گلی کی کٹنگ شروع میں آ رہی ہے یہی جا کے آگے پلاٹ بنے گا اس کے بعد اٹھائیس سو چھبیس ہے جہاں پہ پہ پہلے بھائی کا کوششن تھا اٹھائیس سو کی سیریز وہاں پہ دوسرا بھی کوششن ہے یہ بھی اسی جگہ پہ جا کے بنے گا جہاں پہ ان کا پلاٹ تھا پہلے بھائی کا اس کے بعد ای ایز ایکٹیو کی باری آ جاتی ہے ایز ایکٹیو میں ساتھ سو تین نومر کی لوکیشن بھائی نے پوچھی ہے وہ اس جگہ پہ بنے گی سات مرلے کا پلاٹ ہے اس کے بعد ایز ایکٹیو کا جو دوسرا کوششن ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈبل نائن سکس کا جو پس سائیڈ پہ جا کے بنے گا اور اس کے بعد ایز ایکٹیو کا ایک اور کوششن ہے میرے کہا پانسو پچاس نمبر تھا اور اس کی بھی میں نے بھی ایڈوکیشن دکھائی ہوئی تو اس جگہ پہ جا کے پانسو پچاس بنے گا ان فیچر تو یہ تین کوششن تھے اے ایکٹیو کے باقی زیادہ تر اے بلاک کے تھے اس کے بعد بی بلاک کے کوششن شروع ہوئے تھے ڈبل فائف تھری کنال کا پلات ہے جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ میپ پہ بھی روڈ موجود ہے یہ ڈبل روڈ بننی ہے اور اس سے آگے کوئی چار گلی ہے پیچھے جا کے یہ پلات بنے گا ڈبل نائن سسٹی فائف بی بلاک کا جو ہے وہ اس جگہ پہ پلات آئے گا اور یہ سات مرلے کی سات مرلے کا پلات ہے تیرہ سو اٹھاسی جو ہے یہ بھی سات مرلے کا یہ گاؤں کے گروہ کے پاس آئے گا ان کیوچر جب بھی یہ پلات تیار ہوئے تو یہ سارے پلات جو آپ دیکھ رہے ہیں سب ٹائم ٹیکنگ ہے باقی سی کا سیون ایٹی سکس گولڈن نمبر ہے لیکن لوکیشن وائز جو ہے پلات کی گلی کٹی ہے پلات نون ڈبل اپ پہ چار دواری بنی ہوئی ہے وہاں پیس ٹیم تو ہو جائے گا کلیر لیکن فیلال نہیں ہے پھر کوششن ہے ای بلاک کا ایٹی ایٹ کنال کا جو کہ روڈ سے پا رہا ہے اور یہ بھی نون ڈبل اپ ہے لیکن اس کی بھی نونسمنٹ ہے ان فیچر یہ جلدی کلیر ہونے والی ہے جگہ لیکن فیلال یہ جو گھون کی روڈ ہے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ آتا ہے اور نون کلیر ہے ایچ کا ساتھ تو تیرا نمبر جو ہے وہ اس جگہ پہ پلات بنے گا اور یہ بھی نون ڈبل اپ میں آتا ہے بھی کٹنگ ہوئی ہے ایک بار یہاں پہ لیکن ابھی دوبارہ ساری گاس ہوئی رہا لگاوا ہے یہ پرانی کٹنگ ہے جو میں آئی ہے ایچ کا نائنٹی ایٹ نمبر یہ بھی گھون کے گھر کے پاس آتا ہے یہ بھی نون ڈبل اپ ہے یہ زیادہ تر لوگوں کی چیزیں ایسی ہیں جو بہت لائم لائف ٹائم ٹائم ٹیکنگ والی چیزیں ہیں ٹائم ان میں بہت لگے گا زیادہ تر نون ڈبل اپ ہے اور بہت ایسی ہی ہیں جو کلکل گھون کے آس پاس آتی ہیں سیون ایٹ سفٹی ون جو ہے ایچ کا اس کی بھی گلی کا اچھی بنی ہوئی ہے لیکن پلات نون ڈبل اپ ہے یہ بلکل جب بھی بنا ہے اچھا جی یہ یہاں تک ہو گیا اس کے بعد کے ایک ڈبل نائن سکس آیا جی یہ یہاں پہ اس کی لوکیشن بننی ہے جو کٹنگ ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پان سو چار سو کے نمبرز ہیں کوئی سات سو میں بھی ہیں لیکن یہ ڈبل نائن سکس اس جگہ پہ آئے گا اس کے علاوہ کے ایک اور تھا ایک ہزار ساٹھ نمبر جو کہ ادھر گاؤں کے آس پاس آئے گا کیونکہ یہ بلکل بانڈری کے نزدیک اس کے بعد ایک ہی لائن اور پھر گاؤں ہیں تو یہ جہاں پہ منیریا مارک کیا اسی جگہ پہ بنے گا کہ ایک ادھر مرلہ جو ہے اس کے آس پاس کٹنگ ہوئی ہے یہ بھی تقریباً کٹنگ میں آتا ہے پلات فیزیکلی جا سکتے ہیں پلات کے اوپر تک نہیں ٹھیک ہے دس مرلے کا پلات ہے یہ اس کے بعد جو ہے ال کا سات سو دو نمبر ہے جو کہ گلی اس کی شروع میں بنی ہوئی ہے یہ پلات بلکل لینڈ پہ فیلنگ والا ہے اور شاید اس کی پوزیشن نہیں ہے اسے ایک آدھا پلات پیچھے تک پوزیشن ہے پھر ال بلاغ کے تین کوششن اور تھے وہ بھی میں بتاتا ہوں ایک کا بھائی کا سیون سیسٹی نائن تھا دوسرے کا سیون سیسٹی تھا دونوں سات ست پلات ہیں جو روڈ جاری ال بلاغ کی اس کی بیک پیچ بنیں گے پلات ان فیوچر جب بھی بنیں اچھا اس کے بعد ایک اور ال بلاغ کا پلات تھا کارنر کا تھا اس میں چھوڑی ایکسٹر لینڈ بھی تھی جو کہ اس جگہ پہ بنے گا جہاں پہ اچھیک مارک میں نے کیا تو یہ جو میں مارک کر رہا ہوں یہ انڈر پرٹسنر ازیکٹ لوکیشن کی ہیں جہاں پہ پلات بننے ہی ہے ایسے اندازے سے نہیں لگا رہا بلکل ازیکٹ لوکیشن ہے جہاں یہ بننے ہی ہے پلات فیوچر تو ال بلاغ کے یہاں تک پوششن تھے اس کے بعد ایم بلاغ ایک سو بیالیس نمبر بھائی نے پوچھا ایم ایک سو ترتالیس نمبر تک پوششن ہے جس پہ غالبا یہ گھر بنا ہو ہے اس کے ساتھ یہ ایک سو بیالیس بننے گا جس کی کٹنگ ہوئی ہے لیکن روڈ ابھی پراپر اسیس نہیں ہے تو یہ بھی پوششن نہیں ہے اس پلات کی ایک سو بیالیس کی اچھا اندھ کا چار سو پچیس نمبر جو کہ یہ سامنہ پہ پٹنگ نظر آ رہی ہے اسکول کی ہے پھر مسجد ہے اور پھر جا کے پیشے وہاں پہ گلی بننی ہے جہاں پہ چار سو پچیس آئے گا تو یہ بھی ٹائم ٹیکنگ ہوئے اندھ کا ون ففٹی سٹریٹ کارنر کا پلات ہے جو مین نظر آ رہی ہے یہ کنال ہے اس کے بیک پہ دس مر لے اور اس کے بیک پہ جا کے وہاں پہ پلات بنے گا یہ بھی بہت ٹائم ٹیکنگ والے پلات ہیں اچھا اس کے بعد وہ کا سترہ نمبر ہے جو کہ مین روڈ کا پلات ہے جو نیچے آپ کو مین روڈ نظر آ رہی ہے یہ ہو کی ہے جو کہ آکے جا کے کنیکٹ ہونی ہے جب آکے روڈ بنے گی تو پھر اس جگہ پہ جا کے یہ پلات کی لوکیشن آئی گی جو کہ ابھی نون ڈویلپ ہے ٹیک ہو گیا یہ پھرکل ازیک لوکیشن ہے وہ کا سیون ایٹی سیون جو ہے یہ بھی کارنر کا پلات ہے جو پی بلاک کے سامنے آتا ہے یہ مین روڈ گزرنی ہے یہاں سے اگر مین روڈ گزری تو اس کے وہ اس لوکیشن پہ جا کے یہ پلات بنے گا کارنر کا اچھا جی اس کے بعد پی کا تری فیفٹی سکس دس مرلے کا پلات ہے جن بھائی کا پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا گلی کٹی ہوئی ہے گوھر دیکھیں گوھر سے دیکھیں تو گلی کچی بنی ہوئی ہے لیکن پلات پہ فصل لگی ہوئی ہے پلات نون ڈویلپ ہے یہ ازیک میں نے آپ کو پہلے حفاظ بولے تھے اور آپ بھی کلیر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ جس طرح میں نے بتایا تھا چاہا اس کے بعد ہے جی پی ٹو کا پلات ہے ٹو زیرو سیون ایٹ جو کہ اس جگہ پہ بنے گا جا کے یہ بھی ازیک لوکیشن ہے جہاں پہ ان فیچر پلات بنے گا ویڈیو بہت لیندھی بان رہی تھی یہ اس لئے میں نے شارٹ کر کے سب کو دس دس پندرہ پناہ سیکنڈ کے اوپر کیا ہے ورنہ تین گھنٹے کی ویڈیو بان رہی تھے کر یہ کہ پلات کو ڈیٹیل میں بتانا شروع کر دیتا ہے پی ون کا ون ڈبل ٹو نمبر ہے جو کہ اس جگہ پہ بنے گا یہ جو سامنے نیچے سڑک جا رہی ہے یہ نال کی ہے اور یہ آگے جا کے بینڈ ہو رہی ہے لیکن ایک سو بائس کے ازیک لوکیشن اسی جگہ پہ جائے گی ان فیچر جب بھی یہ پلات بنا اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ کسٹن کے ہی ہمارے پاس بی بلاک آٹسو اکتیس جو کہ ٹوٹلی نون ڈبلپ ہے اور یہ جو ازیک لوکیشن دکھا رہا ہوں یہاں ہی پہ ہے اور یہ پاڑی یا موکے پہ ہے اور یہ ٹوٹل نون ڈبلپ زمین ہے اس پہ کوئی بلیڈ ہوئے رن نہیں لگا ہو اسی گلی کے شروع میں کچھ پلات دو تین کلیر ہے لیکن یہ آٹسو اکتیس والا ہی جو ہے یہ ٹوٹل نون کلیر ہے نون سو بیالیس نمبر دس ملے کا پلات ہے جو کہ پراپر کٹنگ میں آ چکا ہے اس کی گلی بن گیا ہے کچھی بن گیا ہے سیوری ڈال چکی ہے اور یہ کٹنگ والا پلات ہے یہ کلیر پلات ہوتا ہے جو اس طرح کے کنڈیشن میں پلات ہوتا ہے انڈر پرسنٹ کلیر ہوتا ہے اچھا جی تیرہ سو تریہا ہے ستاسی نمبر تھا افات بھائی کا جو کہ بلکل انڈ پہ آتا ہے کارنر کا اور بی بلک کا آخری حصہ ہے اور جس کے ساتھ بلکل نیول انکریج کی دوسری طرف سے ایک روڈ بھی لگتی ہے جو سرکاری روڈ بھی جاری ہے تو یہ سارے پلات آلموس ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس کے بعد ٹی کا تھا تیرہ سو نوے نمبر دو کے ساتھ مرلے میں یہ پرانی تصویر ہے ابھی یہاں پہ کٹنگ ہو چکی اور یہاں کام ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ جلدی پلات تیار ہو جائے گا آپ کا تیرہ سو نوے نمبر تو یہاں تک میرے خیال سے سارے کوشن تھے جو کہ میں نے ڈیٹیل میں بتا دی ہیں ڈیٹیل ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لوکیشن دکھائی ہیں میں کسی بندے کو کیا کہتے ہیں ہاپلس نہیں کہا رہا ہے کہ بھائی اپنے چیز کریتی ہے یہ کبھی تیار نہیں ہونی ہے ایسا کچھ بھی سوسائیٹی کے انڈ پہ ہے سوسائیٹی چاہے بہت جلدی کر سکتی ہے اور چاہے لیٹ بھی کر سکتی ہے سوسائیٹی کے انڈ پہ وہ ڈیولمنٹ ہے باقی رہی کام کی بات تو گلبرک میں جو نون ڈیولپ پلات ہیں جس دن وہ کام شروع ہوا یہ سارے جو ہیں بہت بہتر پرائس پہ چلے جائیں گے فیلال کام کافی ٹائم سے نہیں ہوتا تھا اس وجہ سے ریڈ ماینس میں جاتے جا رہے ہیں نیچے ہوتے جا رہے ہیں تو سوسائیٹی نے ایک پراپر ایک اپنا پیس ایک تیار کی ہوئی ہے کام کی انہوں نے پراپر ایک پلان بنایا ہوئے اگر اس پلان کے مطابق کام شروع ہو جائے تو یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت سستی ہیں یہ ساری پرائسز ڈبل ہو جائیں گے تو ویٹ کے ساتھ ہی پیمنٹ ہے اگر کام شروع ہوتا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ لوگوں کو پرافٹ بھی ہوتا جائے گا تو یہی چیزیں پہلے کروڑوں میں بکی ہوئی ہیں جو آج کل کافی ڈاؤن ہوئی ہیں جب دوبارہ کام شروع ہوگا تو یہ دوبارہ پرائسز بڑھ جائیں گے میں کسی بھی بھائیس دن میں پیسہ ڈبل آپ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں لوکیشن دکھائی جائے تو میں نے آپ سب کے پلاٹس کی لوکیشن آپ کو دکھا دیا اس کے مطابق اب آپ ڈیسیاں لے سکتے ہیں کہ آپ کو یہ گھر بنانے کے لیے ویٹ کرنا چاہیے یا بیچ کے ڈولپ پسیشن لینا چاہتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کی اپنی ایک نیڈ ہے پیمنٹ کی نیڈ ہے یا گھر بنانے کی نیڈ ہے اس کے مطابق پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہاں تک سارے پسچن تھے ویڈیو بنانے کا مقصد ہر کسی کو ہرڈ کرنا نہیں ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر امیجنیشن کی لائشن گزار رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے پلاٹ بری دیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے بیسے آ جائیں گے ایسے ڈبل ہو جائیں گے آج باٹا بھائی کا تیل لکھ لیں گا تو امیجنیشن سے نکل کے ریالیٹی کے اوپر چیزیں دیکھیں اور اس کے حساب سے فیصلہ کریں کام شروع ہوا تو انشاءاللہ بہت اچھا پرافٹ بھی دے جائیں گے چیزیں اور سائٹی نے ایک پلان بھی بنایا ہے وہ اللہ کرے اس کے مطابق کام شروع ہو جائے تو جیسے شروع ہوگا بہتر بھی ہو جائیں گے تو یہ ساری جی ویڈیو ہے جو کہ کوئی تین چار گھنٹے کی بان رہی تھی اور پچھلے چھے گھنٹے سے میں لگا ہوں اس کو شارٹ کر 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 کہ آپ لوگوں کا ٹائم بیس نہ ہو جن لوگ کے کسٹن ہیں وہ پوری جو ہے اپنے کسٹنز کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق ان کو آنسر بھی مل جائے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ سنڈے کو میں ویڈیو انشاءاللہ اپلوٹ کروں گا تو میں نے ٹائم نکالا ہے اور ویڈیو اپلوٹ کی اور بہت مشکل سے ٹائم ملا ہے کیونکہ کالید ہے اور بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں